بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں میرے کزن کو گاؤں کسپے گھومنے کا بہت شاف تھا وہ کرائم رپورٹر ہیں اس لیے وہ گاؤں گھوم پھر کر بھی آتے اور کوئی نہ کوئی کہانی یا جرائم پشا لوگوں کا بھی پتہ لگا لیتے عارف ہر گاؤں میں دس دن سے کم ہی گزارتے ان تھوڑے سے دنوں میں وہ سب مشاہدہ کر لیتے گاؤں کے اکثر وڈیرے انہیں جانتے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ خیرپور کے گاؤں مورو جا پہنچے وہاں کے وڈیرے نے ان کی کافی آو بھگت کی رات کو سونے کے لیے وڈیرہ سائن بچل کی بیٹک میں بستر لگوایا مگر وہاں بہت گرمی تھی عارف نے کہا کہ کیا یہاں ایسی جگہ ہے جہاں تازہ ہوا ہو اور گھٹن نہ ہو سائن بچل نے ملازم سے کہا ان کو راجو کے گھر لے جاؤ کہنا سائن کا آدمی ہے راجو نے بڑے خوش اخلاقی سے استقبال کیا راجو کا گھر کافی بڑا تھا آنگن میں چیکو شہدوت اور آم وغیرہ کے درخت بھی لگے ہوئے تھے ایک طرف گلاب چمبیلی موتیا کے پودے لگے ہوئے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو اچھی لگ رہی تھی راجو نے وہیں پلنگ پر بستر لگا دیا اور پلنگ کے ساتھ پنکھا چلا دیا صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں تم اکیلے رہتے ہو جی صاحب وہ میری بات سن کر کمرے سے چلا گیا میں لیٹ گیا درختوں اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا سے مجھے نیند آنے لگی سفر کی دھکان الگ تھی میری آنکھ لگ گئی میں گہری نیند میں تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پلنگ کے پاس کوئی لڑکی سسک سسک کر رو رہی ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا چاروں طرف نظر ڈالی کوئی نظر نہ آیا مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوئی میں اٹھا پورے آنگن میں چکر لگایا مگر واش روم نظر نہ آیا میں نے راجو کے کمرے کی طرف نظر ماری تو اس کے کمرے سے کچھ بڑھ بڑھانے کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی میں آگے بڑھا میں نے کھڑکی سے کمرے کی طرف جھانکا تو دیکھا وہ نیچے زمین پر بیٹھا زور زور سے کسی سے لڑ رہا ہے عارف حیران ہو گیا کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ کس سے لڑ رہا ہے عارف نے راجو کو آواز دی راجو بھائی راجو تیزی سے بہار آیا اس کی آنکھیں اور چہرہ لال انگارہ ہو رہا تھا عارف کو دیکھ کر سہم گیا ہاں صاحب کیا کچھ چاہیے نہیں مجھے واش روم جانا ہے مگر یہاں نظر نہیں آیا کہیں ٹھیک ہے کمرے کے پیچھے واش روم تھا واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا نیند اڑ چکی تھی راجو پھر سے کمرے میں چلا گیا پھر عارف بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا اسے پھر یہی محسوس ہوا کہ کوئی آس پاس رو رہا ہے اس موبائل کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا وہم سمجھا شاید آس پاس کوئی بچہ یا بچی رو رہی ہے وہ پھر لیٹ گیا پھر اسے محسوس ہوا کوئی پلنگ کے پاس بیٹھا ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے بچا لو مجھے قید سے رہا کر دو میں راجو کی قید میں ہوں اس سے میرا لال دوبتہ دلا دو میری چندری دلا دو آرک چھٹکے سے اٹھ گیا موبائل کی ٹارچ کو جلایا کوئی نظر نہیں آیا اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کا آدھا پہر یعنی تین بچ رہے تھے وہ اٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنے لگا اس نے راجو کے کمرے کی طرف دیکھا وہ شاید سو چکا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں اندھیرہ ہو رہا تھا اس نے اپنے اوپر آیت القرصی کا ورد کیا چاروں قل پڑھ کر پھونکے اسے ڈر تو لگ رہا تھا وہ سمجھ بھی رہا تھا کہ ضرور یہاں کوئی آسے بھی معاملہ ہے یہی سوچ دے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یوں گھر کا جائزہ لینے لگا اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا البتہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جب اس نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا تو اس نے سوچا کہ ایک دفعہ راجو کے کمرے کی طرف نظر مارنو وہ راجو کے کمرے کی طرف بڑھا اس نے کھڑکی سے جھانکا نائٹ بلپ چل رہا تھا راجو بے خبر سو رہا تھا مگر ایک لال گوٹے کنارے والا دپٹہ اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی محبوبہ اس کے سینے پر دنیا سے بے خبر ہو کر سو رہی ہو آرے فجیب سی کشم کشم مبتلا ہو گیا وہ پھر سے اپنی چگہ آ کر پیٹ گیا اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا چھوڑی دیر میں آزان ہونے والی ہے اب میں نماز پڑھ کر ہی لیٹوں گا نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گیا صبح چڑیوں کے چہچہانے اور کوئل کی کوک کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی صبح کا منظر انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا چاروں طرف پرندوں کی آوازیں گلاب چمبیلی موتیا کی بھینی بھینی خوشبو آس پاس سے پراتھوں کی خوشبو سے اسے بھوک محسوس ہوئی وہ اٹھ کر بیٹ گیا اتنے میں راجو بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا ارے صاحب جی آپ اٹھ گئے ہیں راجو تم نے کیا صاحب صاحب لگا رکھا ہے تم میرے ہم عمر ہو تم آج سے میرے دوست اور بھائی ہو بھائی راجو نے ایک سرد احبت کیا ہوا خوش نہیں آپ نہا دھو کر فارغ ہو جان میں آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ بناتا ہوں ارے یار باہر کسی ہوترل پر چل کر کھا لیتے ہیں نہیں نہیں بدمزہ ناشتہ ملے گا اس نے برا سا مو بنایا میں خود بناوں گا عارف فریش ہو کر آیا تو راجو ناشتہ بنا رہا تھا اس نے دیسی گھی کے پراتھے اور آملیٹ تیار کیا اور پھر چائے بنائے ناشتہ بڑا مزیدار تھا کچھ دیر بعد عارف نے راجو سے پوچھا یہ گھر تمہارا ہے یا کسی اور کا نہیں عارف یہ گھر میرا ہی ہے میرے والد فوج میں تھے اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں اس لیے انہوں نے یہاں مکان خرید کر نئے سرے سے بنوایا پانی کا بڑا شوق تھا ابو نے ان کا شوق پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا گھر بنایا پھر وہ خیالوں میں کھو گیا مگر راجو کیا تمہارے امی ابو مر گئے سب مر گئے بھائی بہن بھی وہ غمگین سا ہو گیا عارف نے اسے تسلی دی اور مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ بہت دکھی ہو گیا تھا اس نے راجو سے کہا میں بچل سائن کے پاس جا رہا ہوں مجھے ان سے کچھ کام بھی ہے اور گاؤں کی سیر بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کہیں تو دپہر کا کھانا بنا دوں ارے نہیں نہیں مت بنانا تم نے ناشتہ ہی اتنا اچھا کرا دیا ہے میں شام کو ہی کھاؤں گا شام تک وہ بچل سائن کے ملازم کے ساتھ رہا جب تھک گیا تو اس نے کہا اب چلتا ہوں کہاں چلنا ہے صاحب بچل سائن کے گھر نہیں تم مجھے راجو کے گھر ہی لے چلو وہ راجو کے گھر آ گیا راجو نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا ہوا تھا آنگر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو دل و دماغ کو اچھی لگ رہی تھی راجو نے عارف کے لیے جلد ہی چار پائی بھی بچھا دی عارف بھائی چائے چلے گی بلکل میں کہنے ہی والا تھا راجو تھوڑی دیر میں چائے لے آیا چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی یار یہ تکلف کیوں ارے نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں دونوں نے مل کر چائے پی اچھا تھک چکے ہیں آپ آرام کریں مغرب کے بعد کھانا میرے ساتھ نوش فرمائیے گا ارے تم تو بڑی اچھی اردو بول لیتے ہو جی ہاں میں نے بی اے کیا ہوا ہے اور میں اس کے علاوہ گاؤں کے سکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہوں واہ بھائی گوڈ عارف لیٹ گیا تھنڈی تھنڈی ہوا میں نیند آ گئے ویسے ہی وہ رات بھر بے چین رہا بے خبر سو گیا مگر وقفے وقفے سے اسے وہی آواز آتی محسوس ہوتی رہی مگر وہ تھکن سے چور تھا مغرب کی اعظام سے پہلے راجو نے اسے اٹھایا نماز پڑھ لیجئے وہ دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے راجو نے کھانے کے لیے پوچھا عارف نے کہا لیا کھانا بڑا مزیدار تھا چکن کا بھنا ہوا گوشت دہی کرائیتا سلات اور ہاتھ کی گرم گرم روٹی ارے کیا تم نے یہ سب کھانا خود بنایا ہے وہ مسکر آیا بلکل اور تو کوئی اس گھر میں ہے نہیں عارف نے اسے غور سے دیکھا وہ عارف سے نظریں چھرانے کی کوشش کر رہا تھا دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور باہر واک کرنے چلے گئے کافی ٹائم واک کرتے رہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے دوبارہ گھر آ گئے عارف آنگن میں لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا اور آجو اپنے کمرے میں چلا گیا عارف نے اس سے کہا تم باہر تازہ ہوا میں کیوں نہیں سوتے مجھے اپنے کمرے میں ہی نیند آتی ہے عارف کافی رات تک کتاب پڑھتا رہا اچانک پھر اسے ایسا لگا کہ اس کے پلنگ کے پاس کوئی لڑکی بیٹھی رو رہی ہے مجھے بچالو اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے میری روح بے چین ہے مجھے بچالو وہ اچھل کر بیٹھ گیا کان لگا کر سننے لگا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے اسے محسوس ہوا کہ جہاں پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے یہ آواز آ رہی ہے وہ اٹھ کر کیاریوں کی طرف گیا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا مگر آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے محسوس ہو رہی تھی آخر وہ بھی کرائم ریپورٹر تھا اس نے بھی تیہ کر لیا کہ وہ ضرور پتہ لگا کر ہی رہے گا وہ راجو کی کمرے کی طرف بڑھا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کمرے کا جائزہ لیا راجو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا لال چندری اس نے اوڑ رکھی تھی جیسے کوئی دلہن لال دپٹہ اوڑ کر بیٹھی ہو وہ کسی سے لڑ رہا تھا تو نے میرا سب کچھ پر بات کر دیا بہن بھائی ماں باپ میں تجھے کبھی ازاد نہیں کروں گا تو کتنی بھی معافی مانگ لے میں ہرگز چھوڑنے والا نہیں ویسے اب تو میری محبوبہ ہے میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں تجھے آزاد کر کے کیسے جی پاؤں گا عارف یہ منظر دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا اس نے راجو کو بے دھڑک آواز دے ڈالی یار راجو عارف صاحب کیا بات ہے وہ کمرے سے دوڑتا ہوا آیا عارف نے اسے غور سے دیکھا آنکھیں اس کی لال انگاری کی طرح ہو رہی تھی اور چہرہ لال بھبو کا سا تھوڑی دیر کے لئے عارف درسا گیا مگر فوری سنبھل گیا ارے راجو یار میں اگیلا پر محسوس کر رہا تھا نین بھی نہیں آ رہی تھی میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں عارف نے راجو کی طرف دیکھا جو بیزاری سی محسوس کر رہا تھا وہ آ کر بیٹھ گیا ارے راجو آج تو گرمی بہت ہے ہاں مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے ہوا بھی نہیں چل رہی کچھ تھنڈا ہے تمہارے فریج میں شاید کولڈرنگ ہو اگر نہیں ہے تو روح افضہ بھی چلے گا مگر ہوا تھنڈا تھار چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں وہ کچھن میں گئے فریج میں کولڈرنگ بہت تھوڑی تھی انہوں نے روح افضہ نکالا اور بہت سا برف بھی عارف نے ادھر ادھر دیکھا راجو واش روم کی طرف جا رہا تھا میں آتا ہوں ٹھیک ہے اسی وقت عارف کو ایک دم ترکیب سمجھ میں آئے اس نے سوچا کہ میں اگر راجو کو نشے آور گولی شربت میں ملا کر دے دوں تو شاید کچھ راز کا پتہ چل جائے اس نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور بیک سے گولی نکالی اور ایک گلاس میں ملا کر تھوڑی دیر میں راجو کو پلا دی یار راجو لگتا ہے آج بارش ہونے والی ہے کافی حفظ ہو رہا ہے لو تھوڑا سا شربت اور پی لو اور وہاں تم بھی لیٹ جاؤ یہی لیٹ جاؤ پنکھا بھی چل رہا ہے تو گرمی کم لگے گی اچھا یار آج میں بھی یہی لیٹ جاتا ہوں وہ کمرے سے چار پائی لے آیا شاید راجو کو نشہ چڑ چکا تھا یار بارش ہو رہی ہے یا نہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں اور نازلی بارش میں نہا رہے ہیں نازلی؟ نازلی کون؟ وہ ڈائن بدرو جس نے میری بہن امی اببو کی جان لے لی کیوں؟ یہ بہت بڑی داستان ہے کیا کروگے سن کر؟ سو جاؤ نہیں راجو مجھے بتاؤ نا میں نے بتایا تھا نا میرے اببو فوجی تھے انہوں نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا تھا انہیں ارمان تھا کہ میں بھی فوج میں جاؤں اببو کبھی کہیں تو کبھی کہیں ہوتے اس لیے امی نے کہا کہ ایک جگہ مکان بنا لو تاکہ بچے ایک سکول میں پڑھ سکیں اببو نے یہ مکان بنا لیا یہ مکان کافی بڑا تھا مگر ٹوٹا پھوٹا تھا اببو نے اس کو نئے سرے سے بنایا میری امی نے اس کو پھولوں اور پھلوں سے سجایا یعنی پھولوں اور پھلوں کے پودے لگا اور ہر طرح سے اس گھر کو سجا ڈالا چند دن بعد امی بیمار رہنے لگی چھوٹی بہن کو دورے پڑھنے لگے اببو پریشان ہو گئے امی دن بہ دن کمزوری کی طرف بڑھ رہی تھی بہن الگ بیمار پھر اچانک بہن کو دورہ پڑھا اور اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئے ہاتھ پیر مڑ گئے گردن ڈھلک گئے اور ایک ہچکی لی اور دھم توڑ دیا اببو کی لادلی بیٹی ان سے جدا ہو گئی میری امی اس غم میں نیم پاگل ہو گئی نہ وہ روتی تھی اور نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی بس ان پھولوں کی طرف اور ان کیاریوں کے پاس بیٹھی رہتی تھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی محلے کے چند بزرگوں نے بتایا کہ اس گھر میں آسیبی بلا ہے پہلے بھی اسی وجہ سے لوگ بیچ کر چلے گئے تھے میری اببو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے مگر مجھے شک تھا اس لیے میں نے قریبی گاؤں کے ایک مولوی کتب سے رابطہ کیا تمام حقیقت بیان کی انہوں نے کہا مجھے اپنے گھر لے چلو مگر اس کے لیے اببو کی اجازت ضروری تھی بڑی مشکل سے اببو کا آمادہ کیا مولانا صاحب گھر میں آئے انہوں نے گھر کے ہر کونے کا جائزہ لیا وہ پھولوں کی کیاری کے پاس جا کر رک گئے اور زور زور سے اس جگہ کو سونے لگی میری امی ان کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی میری بیٹی ان پھولوں میں دفن ہے اس کی مرقد یہاں ہے وہ مجھے روز ملتی ہے میری بیٹی پھولوں کی شہزادی ہے میں نے امی کو خاموش کرنے کی کوشش کی مگر کتب صاحب نے اشارے سے منع کر دیا کہ ان کو رونے دو اس جگہ ضرور کچھ ایسا ہے جو انہوں نے محسوس کیا ہے اور کرتی ہیں یہ میرے بس کا نہیں یہاں ضرور گندی آتما ہے میں ایک ہندو سادو جی کا پتہ تمہیں دیتا ہوں وہ پیسے تو لے گا مگر اس کا کام صحیح ہوتا ہے میں ابو سے پوچھ کر ان کے پاس کیا انہوں نے تمام باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا میں بدھ کو گھر میں جا کر پڑھائی کروں گا پھر ہی معلوم ہوگا کہ ماجرہ کیا ہے ویسے مجھے کتب صاحب پر بھروسہ ہے انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے تم یہ چیزیں مجھے بدھ والے دن لادو میرے آنے سے پہلے یہ چیزیں گھر میں نہیں لے کر جانا جب میں گھر آؤں تو مجھے دینا جب تک تم کہیں رکھ سکتے ہو رکھو بارہ عدد دیسی انڈے دس لیمون لال تازہری مرچ کوئلہ کافور اور لال سندور بدھ والے دن میں صبح یہ چیزیں شہر سے لینے چلا گیا بڑی مشکل سے سندور وغیرہ ملا گھر کے راستے میں میرے دوست کی دکان تھی وہاں چیزیں رکھ کر گھر آ گیا شام ہونے سے پہلے میں سادو جی کو لینے چلا گیا وہ میرے ساتھ آئے انہوں نے تمام چیزیں مجھ سے لینی اور پڑھائی شروع کر دی ابھی وہ پڑھائی کر ہی رہے تھے کہ میری امی نے چیخنا شروع کر دیا میری بیٹی کو مت مارو وہ مر جائے گی یہ کہتے کہتے امی بے ہوش ہو گئی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی ابو ابھی بیٹی کو نہیں بھول پائے تھے کہ یہ غم بھی مل گیا ابو کو چپسی لگ گئی میں اکیلا تھا مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ضرور اپنے ابو چھوٹے بھائی اور گھر کو بچا لوں گا میں نے یہ حالات دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی کو کراچی فپی کے گھر بھیج دیا تاکہ اسے کچھ نہ ہو سادو جی نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر کو بچانے اور اس آتما کو قابو کرنے کی پوری کوشش کروں گا بہرحال وہ اپنے ساتھ دو شاگردوں کو بھی لیے آئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چلہ تین دن کا ہے میں اس کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہے تم چاہو تو ابو کو بھی گھر سے دور بھیج دو میں نے ابو کو بہت خوش آمد کی مگر وہ نہ مانے چلہ شروع کیا گیا پہلے دن ہی آتما سامنے آگئی یہ سب جو تم لوگ کر رہے ہو نقصان اٹھاؤ گے اس کیاری کے بیچ میں میری لاش دفن ہے میں چاہتی ہوں یہ زمین کھوٹ کر مجھے آزاد کر دو میں سکون میں تھی یہاں کی زمین کو مسمار کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے سادو نے کہا تُو نے جس طرح انتقام لیا ہے تیری سزا اس سے بڑی ہے اس کی والد اور بہن کا کیا قصور تھا ان کو نہیں معلوم تھا کہ تُو یہاں ہے انہوں نے تو گلاب اور چمبیلی موتیے کے پھول لگائے تھے کانٹے تو نہیں بوئے تھے ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے صبح فجر تک یہ سلسلہ جاری رہا میں نے نماز پڑھی ابو کمرے سے باہر نہیں آئے تو مجھے فکر لاحق ہو گئے میں کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ ابو کی لاش ٹھٹھری پڑی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی عذیت سے گزرے ہیں میری آواز پر محلے والے بھی جاگ گئے سائن بچل وغیرہ نے میرا بڑا ساتھ دیا میں نے ابو کو بھی کھو دیا اب میرا مقصد صرف انتقام تھا مجھے اس روح سے انتقام لینا تھا میں نے سادو جی سے کہا کہ میں صرف اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے کچھ کرنا ہوگا جو میں کروں گا ٹھیک میں تمہارا ساتھ دوں گا ہر طرح سے دوں گا تو مجھے ایک لاکھ دو گے میں نے ہاں کر دی مگر کچھ رقم ابھی کچھ کام ہونے پر مگر میں یہ بتا دوں کہ میں جان کا خطرہ بھی لے سکتا ہوں مجھے اپنی جان کی اب پرواہ ہی نہیں رہی تھی سب کچھ میرا ختم ہو چکا تھا سادو نے دوبارہ سے پڑھائی وغیرہ شروع کر دی دوسرے دن روح ہمارے سامنے تھی میں دور بیٹھا تھا سادو نے مجھے اشارے سے بلا لیا سامنے دیکھو وہ گلاب کے لال لال پھولوں کی طرف میں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی جس نے لال ستار اور گھوٹے والا لباس اور لال بڑا سا دپٹا اور رکھا تھا وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی کچھ دیر کے لیے میں گمسم ہو گیا سادو نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کس طرح آئی میں اسی گھر میں رہتی تھی کچھ عرصے پہلے سائن بچل سے پہلے یہاں ایک ہندو براہمن جو کہ اپنے آپ کو یہاں کا وڈیرہ کہتا تھا وہ بہت عیاش تھا اور زالن تھا وہ ہر لڑکی پر نظر رکھتا تھا میرے اببو سیدھے سادھے آدمی تھے انہوں نے مجھے باہر جانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی اببو جب کھیتوں میں جاتے تو میں چپکے سے باہر نکل جاتی وہڑا موہن نے مجھے دیکھا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا وہ میرے پیچھے لگ گیا میں اور لڑکیوں کی طرح ڈر پوک نہیں تھی بہت موزوری کی کئی دفعہ میری اس سے لڑائی بھی ہوئی ایک دفعہ تو میں نے اس کو پتھر مار کر سر پھوڑ دیا اس نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگا دی میرے اببو کو خطرہ محسوس ہوا انہوں نے مجھے شہر بھیجنے کا ارادہ کر لیا میرا مامو وہاں تھا پتہ نہیں وہڑا موہن کو کیسے پتہ چل گیا اس نے کھیتوں میں ہی میرے اببو کا خاتمہ کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ ڈاکو انہیں مار دیا ہے میری والدہ پہلے ہی دمے کی مریضہ تھی وہ چند دن سے بہت بیمار تھی میں ہی ان کا سہارا تھی موقع پا کر وہ وہڑا موہن ہمارے گھر میں گود گیا اور پوری رات میری عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا میری ماں یہ منظر دیکھ کر موت کی آغوش میں چل گئی میں نے وہڑا سے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی اس نے ڈر کے مارے مجھ کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زمین میں دفن کر دیا اور اوپر سے جھاڑیاں اور کچھرہ ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو میری ماں کو بھی اسی طرح دفنا دیا صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا سانس کے گھٹنے کی وجہ سے میرا سانس رک گیا میں جیتے جی مر چکی تھی مگر میری روح زندہ تھی اسی گھر میں پھر وہڑا نے گاؤں والوں سے کہا کہ ماں بیٹی یہ گھر وہڑا موہن کو بیچ کر شہر چلی گئی ہے وہڑا نے ان کے والد کو بیچ دیا میں خوش تھی کہ کوئی تو اچھا ہے جو اس گھر میں بسا اللہ نے وہڑا موہن کو سزا دی اسے کینسر ہو گیا اور وہ کتے کی موت مر گیا اس کے بچے لاہور میں رہتے ہیں مگر ان کی والدہ نے میرا سکون چھین لیا میں سکون سے گڑھے میں سو رہی تھی انہوں نے اس جگہ کو گوبر اور مٹی سے اور گلاب چمیلی اور موتی اور دیگر پودوں سے بھر دیا میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میری روح بیچین ہو گئی میں کیا کرتی میں نے غصے میں یہ سب کیا سادو نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اسے آزاد کرنا ہے تو تم پودے وہاں سے اکھاڑ پھینکو اور اس زمین کو دوبارہ سے صاف ستھرا کرنا ہے نہیں میں ہرگز یہ نہیں کرنے دوں گا مجھے اسے قیت کرنا ہے سادو جی نے کہا کل آخری چلہ کاٹنا ہے اسے تمہیں اسے حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ اسے کس طرح سے حاصل کرنا ہے یہ جو لال دبٹا اڑتا ہے یہ دبٹا ہوا میں لہراتا ہے میں تمہیں ایک تعویز دوں گا وہ تمہیں نظر آئے گی تم نہیں اسے تم ان درختوں کے پیچھے چھپ جانا جیسے ہی وہ سامنے آئے گی وہ لہراتی ہوئی چندری کھینچ لینا بس وہ تمہارے قبضے میں ہو جائے گی سارے عمر تمہاری غلام بن چکی جب تک تمہارے پاس اس کی چندری ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی پھر میں تمہیں یہ مردے کی ہڈی اور یہ انگوٹھی پہن کر رکھنا تعویز کبھی نہیں اتارنا یہ ہڈی اس جگہ رکھنا جہاں یہ چندری کو رکھنا جب تمہیں اس پر رحم آ جائے تو اس چندری کو اس مقام پر دفن کر دینا وہ آزاد ہو جائے گی مگر مجھے نازلی سے پیار ہو گیا ہے وہ میرے وجود میں بس گئی ہے وہ میرے گھر کا سارا کام کرتی ہے یہ کھانا بھی اسی نے پکایا ہے وہ ایک بیوی کی طرح میری خدمت کرتی ہے اس نے آنکھ دبا کر کہا کہ سوئے بھی میرے ساتھ ہے عارف کو تو پسینے آنے لگے راجو بولتے بولتے چار پائی پر دھیر ہو گیا یعنی بے خبر سو گیا مگر ڈر کی وجہ سے میری نین غائب ہو گئی میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا جیسے ہی صبح ہوئی میں نے یہاں سے نکلنا بہتر سمجھا مگر راجو اٹھ کر بیٹھ گیا وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا میں نے بہتر سمجھا کہ اسے کوئی شک نہ ہو ارے یار تم اور میں تو خوب سوئے یار میرے آفیس سے فون آیا ہے مجھے آج جانا ہے تم چائے ہی پلا دو وہ چائے بنا کر لیا مگر وہ مجھے غور سے دیکھے جا رہا تھا شاید وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے اپنا فون نمبر اور آفیس کا بتا دیا کہ تم کراچی بھائی کے پاس آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا میں نے بہت اسرار کیا آنا ضرور اس نے بھائی کا پتہ مجھے دیا کہ آپ میرے بھائی سے ضرور ملنا میں کراچی واپس آ گیا اس واقعے کو دس سال گزر چکے ہیں میں بھول نہیں پایا میں انتظار کرتا رہا کہ شاید راجو جس کا نام راجہ سلطان تھا مجھ سے ملنے آئے میں اس کے بھائی کے پاس گیا بھائی مجھ سے مل کر بہت خوش ہوا جب میں نے راجو کا پوچھا تو وہ رنجیدہ ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا میں اچھل گیا کیسے پتہ نہیں میں سمجھ گیا کہ ضرور اس سے کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ اس آتما نے اسے مار ڈالا وہ مکان خالی پڑا ہے سائی بچل نے اپنے جانور وہاں رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے